تو کسی کو بیماری کو علاج ہوتا ہے سائیکلوجیکل ان فیزیکل ڈیزیز مثلا آپ بتائیں کس کس بیماری کو آپ ذکر کرنا چاہتا ہے میں اسے پر آپ سے بات کروں گا کہ بیماری کا علاج ہے کی نہیں ہے کونسی کو مثلا کسی کو سروائیکل کا پرابلم ہو تو وہ اس کے ذریعے سے ٹھیک ہو سکتا ہے کسی کو سروائیکل بلکل کیا اور ہوئے الحمدللہ ٹھیک ہو گئے ہیں بہت سے لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں اس میں سے جسے کو سروائیکل ہیں اور جیسے کسی کی یا داشت کمزور ہو یا کوئی ایسے پاگلپن کے سن کے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا ہلکہ بلکہ جیسے میموری کے جتنے بھی پرابلم سے بلکل کیور ہو جاتے ہیں میموری کے جتنے بھی پرابلم اور اگر کسی بیہیوئر میں جس طرح بتا رہا ہے جس طرح کی پاگلو جیسے چلک ہوتا ہے کسی اگر کوئی بیہیوئر میں کسی کی چینج لانا چاہتا ہے بہترے لانا چاہتا ہے تو بلکل سمدہ ہیلنگ اور ایچ ایم ایف ہیومن مینگنیٹی فورس کام کرتے ہیں طریقے ہیں ایچ ایم ایف بھی ایک طریقہ ہے ایک ایسا طریقہ ہے جو ہمیں ایک تعمری شخصیت بناتے ہیں ہمارے منظم زندگی گزارنے کے کچھ میتھڑ سے کچھ طریقے ہیں اس میں جو انسانی صلاحیت ہے اس کو اچاگر کرنے کے جی جی کیا ایچ ایم ایف کیا ہوتا ہے کسی سے بنتا ہے یہ جی ایچ ایم ایف ہیومن مینگنیٹی فورس ہمارے اپنے ایک اللہ نے ہمیں انسان کو اتنی طاقتور صلاحیت ہی دی ہے اگر اس کو اٹیون کیا جائے اٹیونمنٹ دیا جائے کسی کو اس کے اچاگر کیا جائے وہ ناچیز انسان بلکل بیکار لاچار انسان بھی وہ کچھ کر سکتے ہیں ممکن ہے پوسیبل ہے بلکل اور یہ کام کرتے ہیں الحمدللہ یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور اسی وقت کرتے ہیں یہ آپ کو اس حالوں پہ یہ کی بات نہیں ہوتا ہے وہ اسی وقت کرتے ہیں یہ کام اٹیونمنٹ ہوتی ہے کوئی ایک طریقہ ہے جو کہ آپ کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں اور اس طریقہ کو اپنانا بڑی ضروری ہے وہ دار سے میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا کہ لوگ آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہم نے انفلان کو یہ کیا تو وہ اس کو یہ ہو گیا تو فوری ریزلٹ آ گئے یہ یعنی کہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ بغیر کسی دوائی کے کوئی لوگ جو ہے علاج ہو جاتا ہے اور یعنی کہ لوگوں میں انرجی یا کوئی آتی جو طاقت آ جاتی ہے صحیح 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 بالکل ٹھیک فرما رہا ہے واقعی انسان کے سوچ سے کچھ بالادر چیزیں لگتی ہیں نا لیکن ایسا ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے ایسا اور اب ایک بار آسمانے کے لئے کوئی بھی آ سکتا ہے ایک بار آئیں تو صحیح جی جی میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کا کراچی میں جو ہے وہ وہاں وزرٹ کروں گا یہاں ہیدر آباد میں تو آپ کا کوئی نہیں ہے سیٹ اپ ہیدر آباد کے لوگ کراچی آتے ہیں کافی سٹوڈنس ہیں اب بھی کوئی ایسا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ان فیوچر ہو سکتا ہے ہم وہے پہ بھی کلاس دیکھیں کہ کافی لوگ ہوتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہی پہ لوگ آ جاتا ہے کیونکہ اس کے لئے تو ڈسٹنس نہیں ہے جو کہ یہ بڑی ضروری ہے کہ انسان کو اس کو سیکھے اور یہ اہم کردار ہماری شخصیت ہماری زندگی میں رول یہ بڑے اچھے عدا کرتے ہیں تو اس لئے اچھے امیف ہیومن مینگنیٹی فورس اور اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ جو لوگ کہتے ہیں جو مجھا کال کرتے ہیں اور اپنے ایکسپریئنس سے شیئر کرتے ہیں یہ بلکل درست وہ ٹی وی پر سونے ہو میں نے لوگ اسپریئنس شیئر کرتے ہیں لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایک بغیر میڈیسن کے کس طرح سے آپ اس کی لوگ یعنی کہ وہ شفائی قوت کہاں سے ان کو ملتی ہے پھر وہ آگے لوگوں کو شفا دیتے ہیں یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں ہم بہت سے ٹیکنیکز اگر استعمال کریں تو بہت سے کچھ ہو سکتا ہے سائنٹیفک کے لئے اگر ہم سوچتا ہے تو بہت سے کچھ پوسیبل ہے سائنس کے حوالی سے روحانیت کے حوالی سے اگر ہم سوچتے ہیں تو بہت سے چیزیں پوسیبل ہیں ممکن ہیں روحانیت میں تو دیکھا ہے میں نے تو سموف کی کچھ کتابیں بھی پڑی ہیں تو اس میں کچھ حصہ کی قوتیں ٹرانسفر ہونے کے واقعہ جیسے بہت شاد و ناظر کہیں پڑے ہیں سیکن یہ اس طرح سے بہت سارے لوگوں کا یہ تجربہ اس طرح ہونا ہے بیان کھمہ دیکھیں میرے کلاس میں تقریبا بیٹھے ہوتے ہیں لوگ کم سے کم کئی سو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سو لوگوں میں سے جو سب ہماری یہاں کی لوگ ہیں اور ان میں سے روحانیت سے مسلک لوگ ہوتے ہیں ان میں سے میڈیکل سے مسلک لوگ ہوتے ہیں سائیکلوجی سے مسلک لوگ ہوتے ہیں جو بھی ایکسپرٹیز ہے نا ایکسپرٹیز کے میں بات کروں اور اسی طرح سیاست سے ریلیٹ لوگ ہوتے ہیں باقی نظاموں سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں میڈیکل کی مختلف شعبوں سے ایسے ریلیٹ لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو سب کو الحمدللہ سیم ریزلٹ ہوتے ہیں ایک عام سی لوگ بھی ہوتے ہیں ایسی لوگ ہوتے ہیں جو بلکل ہی یعنی بلکل اس چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں لیکن الحمدللہ ریزلٹ ہوتے ہیں اس کو بلکل ریزلٹ ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں یہ جس اس کا کوئی بلک مذہب سے یا ایڈیوکر سے بھی ہے دیکھیں دین میں جو بھی کچھ اچھا کرتا ہے ان کو اپنانی چاہئے وہ مذہب کا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے دین کے بنیاں جو ہے وہ اچھائی سے ہے اخلاق سے ہیں بہتری سے ہیں دوسروں کے کام آنے سے ہے نا یہاں لے ہیں اور پھر شفا من جانب اللہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو دین جو کسی سے بات کرتے ہیں اللہ سے بات کرتے ہیں اللہ کے جو ہمیں فرمان ہے اللہ کے ان کو اپنانے سے بات ہوتی ہے اس پہ عمل کرنے سے بات ہوتے ہیں تو شفا اللہ کی طرف سے ہیں اور اس لئے یہ مذہب کا حصہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ سب مہا پر بلکل انشاءاللہ بلکل تشریف لیں ضرور آئیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک شخص جو وہ جو ایک سو سو لوگوں میں سے یا سو کمپنی میں سے ایک کمپنی ختم ایک کمپنی ہمیشہ چلتے ہیں اور سو کاروباری ادارے ختم ہو جاتے ہیں یا کمپنیاں ختم ہو جاتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں بڑی بڑی کمپنیاں بڑی شیرز ہوتے ہیں اس میں بڑی ملین ٹالرز ہوتے ہیں لیکن پلاف ختم ہو جاتے ہیں اب اس کا ریزن کیا ہے یہاں پر بتایا جاتا ہے بہت سے علوم بتایا جاتا ہے کہ یہاں ریزن جو اس کا کوئی وجہ جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتی ہے کوئی ایسا وجہ ہے اور وہ کیا وجہ ہے مختلف لوگوں کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے ان کے اپنے سائیکلوجی کے اپنے سائیکی مختلف ہوتی ہے ان کے اپنے تھوٹس کے اپنے مختلف ہوتی ہے اور ان کے بلیس مختلف ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کہاں کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا اور ایسا ہو گیا تھا تو اس لئے اس کو ختم ہو گیا در حال کی وجہ وہ نہیں ہو سکے گا کوئی اور وجہ ہوگا یا اس نے بالکل درست فرمایا ہوگا کہ یہ وجہ ہے لیکن اگر ایک شخص پہلے سے کچھ دیکھتا ہے دیکھیں اندازے سے بھی ہم آج کل ہمیں فیوچر نظر آتے ہیں کہ ہمارے اس کاروبار کے ہمارے اپنی شخصیت کی فیوچر کیا ہے خود اندازہ کیا جا سکتا ہے مثلا جب ہم اس میں پڑھتے ہیں پی ایم بیل اور اینل پی میں پڑھتے ہیں کہ اگر ایک شخص بات اور شاخص اگر بات کر رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے اپنی بارے میں بات کر رہا ہے یا دوسری بارے میں کہ تصور کر رہے ہیں یا کوئی چیز کریٹ کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس وقت یا کوئی نیچے دیکھ رہے ہیں اپنی بارے میں بات کر رہے ہیں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کی ہوتے ہیں اور اندازہ لگا رہتا ہے ایک شخص کا کہ یہ صحیح بول رہے ہیں یا جھوڑ بول رہے ہیں تو اس پہ آتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں اس پہ کال ہورڈ پہ ہیں السلام علیکم علیکم السلام دیر اکتر صاحب حیاشیق بات کر رہی ہوں کون بات کر رہی ہے حیاشیق حیاشیق جی جی آپ کی سٹڈنٹ اچھو کیوں میں نے لیول 3 تک کیا تھا جی جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ نام بڑا حیاشیق 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 اچھا حیاشی ماشاءاللہ نام بلکل یونیک نام ہے اس لئے میں حیران ہوں گیا تھا کہ نام حیاشی یہ حیاشیق حیاشیق جی بلکل اچھا حیاشیق جی 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 کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی پروگرام میں جی بلکل میں نے آپ کا لیول 1 2 3 کیا تھا اور میں نے کافی سارے دن ایکسپریئنس کیے ہیں اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا جو چھوٹے موٹے درد بہن کی کمر کا درد تھا اچھا جی اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ماشاءاللہ نام بلکل نیکیٹیو بھی تھی اس ہی گھر پہ اس کو بھی میں نے ہیلنگ دی تو ماشاءاللہ سے سب پوزیٹیو پوزیٹیو چل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا صحیح 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 مطلب کافی ابھی میں مطلب مزید پلان ہی کہ میں آپ کیا اور آگے سے لیول کروں نا صحیح صحیح بلکل ایک تکرنی کے ارادے ہیں میرے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ارادہ ہے یہ بزردست ارادہ ہے تو اور ایچ ایم ایف آپ نے نہیں کیے ہیں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے یاد رکھنا ہے کہ ایچ ایم ایف بہت ضروری چیز ہے کہ کچھ ابھی بات ہو رہی ہے کہ کچھ کمپنیاں بنتے ہیں کچھ پلاف ہو جاتے ہیں کچھ واپس کاروبار بڑی بنتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ جو اینا چلتے رہتے ہیں وجہ کیا ہوتے ہیں ہم سائنس کے حوالے سے جب پڑھتے ہیں پی ایم بی ایل کے حوالے سے وجہ ہوتا ہے انسان کے اندر اور بہت سے ایکسٹرنل عاملات بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری چیزیں اس میں شامل ہو ہو سکتا ہے لیکن سب سے زیادہ ہم پر ایڈے پینڈ کرتے ہیں جی تو ماشاءاللہ اور آپ نے دیکھ لے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں جو سیکھتے ہیں وہ چیزیں کام کرتے ہیں بردس قسم کے جی دوکٹر صاحب دلکل ابھی میں نے سیکھا ہے اور سیکھے اس کو ڈیمنڈ بھی کیا ہے تو ماشاءاللہ سے کافی جوہے چینجز آئے رہی گئے لائک میں اچھا 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 جی جی دوکٹر صاحب بہت خوش ہوئی آپ سے لائف بات کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی سوال ہے جی دوکٹر صاحب ایک سوال ہے جو پودے ہوتے ہیں پودے ان کو میں نے ہیلنگ دی تھی لیکن وہ جو ایک پودے میں وہ کھل لی رہی ہے کاسی ٹائم ہو گیا مہینہ ہو گیا ہاں ہاں میں ہیلنگ دے رہی ہوں کیا وہ پرچے پر ہے کہ ہیلنگ سے ہو جائے بلکل بلکل آپ اس طرح کریں کہ پہلے آزمانے کے لئے ایک پودے کو انرجی دے دے ایک کو نہ دو اگر دونوں کو دیں گے تو دونوں وہ پرورش کرتے رہیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ایک کون سے کہ واقعی انرجی کام کر رہے ایک پودے کو انرجی دے دے اور ایک کو نہ دے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے فرق ایک دو دن میں ایک دو دن میں فرق نظر آجائے گا بلکل بلکل آپ اس طرح کریں پانی کو انرجیز کر کے ان کو دے دے ہاں یہ اچھا ایڈیا بتایا آپ نے میں پانی کو انرجیز کر کے بلکل پانی انرجیز کر کے ان کو دے دے اور وہ دوسری کو سادہ پانی دے دے انرجیز نہ ہو لیکن دونوں کو سیم ٹائم پر سیم پانی دینی چاہے آپ جی جی بلکل یہ کروں گی میں بلکل اور انشاء دہ نیکس کال میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہوا یا نہیں ہوا بلکل بلکل اس طرح اگر آپ کی گھر میں اینیمل ہے کوئی بھی ایسے کوئی فالتو جو آپ کے گھر میں فالتو جانور نہیں ہوتی جی جی ان کو بھی کسی اسی ترحیلنگ آپ دے سکتے جانور تو کوئی بھی نہیں ہے کوئی بلی شلی نہیں ہے نہیں نہیں کوئی بلی شلی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچے تو ہیں نا جی جی بچے آواز آرہے ہیں بچے کے بہت سارے بچے آچھا مارچالے سے پانچ بچے ہیں اس میں میرے کوئی دوست نہیں ہے جی جی ان کے دوست ہیں میرا دوست نہیں ہے اس میں سے کوئی آپ نے کبھی نہیں لیایا کوئی بچے ساتھ نہیں لیایا کیونکہ وہ جو بھی بچے ادھر آتے ہیں میری دوست بن جاتے ہیں اچھا اچھا بلکل دوست چی تو آپ کبھی لیایں انشاءاللہ بچوں کو بھی چیئے بلکل لے آئے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے تینکیو بہر مچ تینکیو دکٹر صاحب اللہ حافظ